اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کا امام مدینہ کا بازار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دوپ میں کڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اس تاجر کا سارا مال اچھے دم و بک گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا وہ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گاٹے کا سعودہ کیا ہیں اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اب اس تاجر نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیچ دے گا مدینہ کے ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچ ہوگے تو تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے ملیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتی ہوئی اسے خرید لیا اور تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لے ان دنوں مکہ سے ابو حزیفہ مدینہ آئے تو ابو حزیفہ کو بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا اس لڑکی کی رحمدلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لئے نکاح کا پیغام بیجا جو قبول کر لیا گیا اور یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بھی انتیار تھا ابو حزیفہ کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حزیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن آفان سے ملے تو ابو حزیفہ نے عثمان کو کچھ بدلہ ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی تو ابو حزیفہ نے حضرت عثمان سے اس سرد مہری کی وجہ پوچھے تو حضرت عثمان بن آفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہمارے دوستی کیسے چل سکتی ہیں تو ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی رسول اللہ کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور گر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنی مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے اب حضرت عبو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لئے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو تو اس غلام نے کہا کہ میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کی سوا کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا تو حضرت عبو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا اس غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن یاد کر لیا اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حزیفہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بیٹا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لئے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لئے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش آواز اس خدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآن تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک مہویت تاری ہو جاتے اور راہگیر ٹٹک کر سننے لگتے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئے تو رسول اللہ نے توقف کی وجہ پوچھے تو بولی کہ ایک کاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئے اور خوش آوازی کی اس قدر تعریف کی کہ رسول اللہ خود شادر سنبھال ہوئے باہر تشریف لے آئے تو دیکھا تو وہ بیٹی تلاوت کر رہے ہیں رسول اللہ نے خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میرے امت میں بنایا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو سالم مولا ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی موتا میں جام شہادت نوش کیا